بانگلہ دیش میں صورتحال لما با لما تیزی سے بدل رہی ہے انڈیا اور بانگلہ دیش کے بورڈر کے اوپر ٹیر سسپینڈ ہو چکی ہے بانگلہ دیش میں ہوئے دکتہ پلٹ کا اثر بیپار پر بھی پڑا ہے انڈیا اگر بانگلہ دیش سے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے نا یہ لکھ کے لے لو یہ دس سال بعد آپ دیکھو کہ بانگلہ دیش کہاں کہاں پہنچے گا سات ہزار کروڑ روپے کا سامان بانگلہ دیش بورڈر پر اٹھکا ہوا ہے سینگڑوں کی تعداد میں ٹرک کھڑے ہیں لیکن انڈیا ان ٹرک کی سپلائی بانگلہ دیش کو نہیں دے رہا آم وہاں پہ بانگلہ دیشی ہو کیا کھائے گا آپ کا نوبل پریس کی فوٹو کوپی لگا کے اس کو کھائے گا اس سے پیٹ بھرے گا یہ بانگلہ دیش جو ہے نا یہ مینی پاکستان بنے گا یہ اتنا ڈوبے گا اتنا ڈوبے گا سوچ بھی نہیں سکو ہم بڑا شور ڈال رہے تھے گروت ریٹ بڑا اچھا ہے انویسٹمنٹ ہے فورٹی بلین ڈالر کے فارن ایکسینج ریزرور ہیں اور دن آل آف او سڈن ہار چیز جو ہے تو یہ ٹریڈ اگر ختم ہو گئی آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش میں کافی ایک ہے تو اس سے عام عوام پہ بہت اثر پڑے گا کہت سالی آ سکتی ہے یہ جو معاملہ ہے یہ بنگلہ دیش کے بارڈرز انس کی سیماؤں کے باہر چلے جائیں گے تو امریکہ کو چیئے بھارت کی ضرورت ہے تو کاؤنٹر چائنا تو بھی ایک لحاظ سے ان کی سٹریٹیجیک پارٹنرشپ بھی ان کے لیے ایک پوزیٹیو رول پلے کرتی ہے جب سے بنگلہ دیش میں تکتہ پلٹ ہویا تب سے بنگلہ دیش کی حالت دن پرتی دن دھرنتر گرتی جاری ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں میں ایک ایسے پلٹ فرم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں ایک ٹک میں آپ بہت کچھ جیت سکتے ہیں اور وہ سوائے پین اپ اور اپنے پسندیدہ کھیل آپ کبھی بھی کہیں بھی کھیل سکتے ہیں اس میں بڑا خجانہ اور تکڑے بونس کے ساتھ میں آپ کو جیت ملے گی اور سب سے کمال کی بات یہاں پر ہر ایک اسپین آپ کے دھن جیتنے کا موقع بھی ہے اس میں 24x7 سپورٹ ہے ساتھ میں سیکیور پیمنٹ بھی ہے میرے پرومو کورڈ انڈین کے ساتھ سائن اپ کرنے پہ آپ کو پہلی جمع راشی پر 1500% کا بونس بھی ملے گا تو آج ہی جیتنا شروع کریں اور نئی یوجر کے لیے 454 لاکھ روپے کا ویلکم بونس اور 2500 اسپین موقع ہے پین کیے گئے کمینٹ کے اندر ٹیلی گرام کا لنک ہے اسے اوپن کیجئے آپ کو بیپ سائٹ کا لنک مل جائے گا تو اس لنک پہ جائیے آپ کو 454 لاکھ روپے تک کا پروسکار اور 200 اسپین موقع مل جائیں گے بانگلہ دیش بھی پاکستان بننے کی طاپ پہ چل پڑا ہے انہوں نے ایک چنید سرکار کا تکتہ پلٹ کر دیا اور اسٹوڈینٹ کے اندولون کو ہائیجیک کر لیا جماعت اسلامی ایک آتنگ وادی سنگھٹن نے جو کی بانگلہ دیشی تنجیم ہے انہوں نے کھلے عام ہندووں پہ اتیچار کیا وہاں پہ جلم کیا ہندووں کے گھر میں گسے ان کو لوٹا جب پاکستان کی دو ٹکڑے کر کے ایک بانگلہ دیش اور ایک پاکستان بنا سکتے تھے 1971 میں تو آج ہماری سرکار نے کونسی چوڑیا پہن لی ہے جو کی بانگلہ دیش کے بھی دو ٹکڑے کر کے ایک ہندو کے اور ایک مسلمان کے دو ٹکڑے نہیں بنا سکتے یہ ٹکڑے کرنے کا ریواز تو 1947 سے چلا آرہا ہے 1971 تک جاری تھا پھر آج کیا سرکار کو پروبلم آ رہی ہے آج جو بھی بانگلہ دیش میں ہوا اپنے سینی اڈے وہاں پہ کھولنا چاہتا ہے جب امریکہ اتنا سب کچھ کرتا ہے بیک ہینڈ میں تو ہندوستان کے بغل میں تو بانگلہ دیش ہے کیوں نہ 1971 والی کانی ایک بار پھر دورائی جائے بانگلہ دیش کے دو ٹکڑے کر کے ایک مسلمانوں کو دے دیا جائے ایک ہندو کو دے دیا جائے ہندو کے ایریا میں مسلمانوں کا آنا ورجت ہو اور مسلمانوں کے ایریا میں ہندو کو جانا ورجت ہو اس طریقے سے بانگلہ دیش ہندو خوش رہ سکتے ہیں آجادی سے جی سکتے ہیں ابھی پریکٹیکلی کتنا سنبھا ہوئے یہ میں نہیں جانتا لیکن ایک میں کہ آم ہندوستانی ہوں میری سمجھ میں صرف اتنا ہی آتا ہے جو وہاں پہ ہمارے ہندو بھائی مرے جا رہے ہیں ان کی درد اور تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے اس کے لیے اگر کوئی اور راستہ سرکار کے پاس میں نہیں ہے تو سرکار یہ راستہ اپنا سکتی ہے پتہ نہیں کتنے لوگ میری باتوں سے سہمت ہوں گے یا نہ سہمت ہوں گے یہ سب لوگوں کا اپنا اپنا اوپینین ہے لیکن میرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے سہگت سے نیا کا تکتہ پلٹ ہوتے ہوئے آٹھ دن ہو گئے وہاں پہ نئی سرکار نے سبات بھی لے لی لیکن ابھی تک بانگلہ دیش کے اندر ہندو کی وہی کنڈیشن بنی ہوئی ان کو گھر سے نکال نکال کے مارا جا رہا ہے ان کو جبردستی کلمہ پڑھوائے جا رہا ہے ان کی بیٹیوں کی عجت لوٹی جا رہی ہے اور جو بھی بانگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ بھارت پہ پڑے گا تو کچھ پوجیٹیو ایمپیکٹ بھی بھارت پہ پڑے گا وہاں پر جو گارمنٹ کا بجنس تھا وہ بوم کر رہا تھا وہ بہت تیجی سے بڑھ رہا تھا اور اس کا زیادہ زیادہ فائدہ ہندوستان کو ہوگا یہ سب سے زیادہ ایفیکٹ ابھی دونوں دیشوں کی سرکاروں کو پڑھ رہا ہے دونوں دیشوں کی اکانومک دھاچے کو پڑھ رہا ہے نہ تو ادھر سے کوئی سامان اندر آ رہا ہے نہ کوئی در سے سامان باہر جا رہا ہے جتنا بھی سامان ہے جہاں تھا وہی کا وہی روک دیا گیا ہے لیکن جو پچھلے آٹھ دن میں ہو اس میں سب سے زیادہ اگر خوشی کوئی منانا ہے وہ پاکستانی منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں ان کی مینی اسٹریم میڈیا کے اندر تو یہ سمجھ لی جائے روز دیوالی من رہی ہے کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ خوشیہ ملتی نہیں ہے لیکن اچانک سے ان کے پاس دو دو خوشیہ آ گئی ہے تو یہ باولے ہوئے پھر رہے ہیں جیسے گنجے کے ہاتھ میں ناکن لگ جاتے ہیں اپنا سر خجا خجا کے وہ پاگل ہو جاتا ایسے پاکستانی پاگل ہو چکے ہیں ایک تو ان کو عرشت ندیم چوتیس سال کے بعد ان کے ملک نے ایک گولڈ میڈل جیتا دوسرے جو بانگلہ دیش کی خبر ہے اس سے پاکستانیوں کو بڑا سکون ملا ہے بڑا آنند ملا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی بانگلہ دیش کو سیکوار کری نہیں پائے آج تک بھی نہیں کر پائے کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بانگلہ دیش ہمارا تھا اور بانگلہ دیش ہم سے آگے کیسے جا رہا تھا تو پاکستانی یہی چاہتے ہیں کہ بانگلہ دیش ہم سے نیچے رہے جو دو ٹکا تھا نا ان کا ٹکا جو پاکستانی روپے سے اوپر ہو گیا تھا وہ نیچے آ جائے کسی سی بھی حالت میں آئے اور بانگلہ دیش سے پاکستان کا جو سیکنڈ فرنٹ کھولنے کے ارادہ ہے تو اس میں بھی پاکستان کامیاب ہونا چاہتا ہے پھر یہ تو سمجھ کے ساتھ میں پتا چلے گا اس بانگلہ دیشی جنتہ نے کیا خویا اور کیا پایا ہے لیکن ابھی جو ٹرےڈ بند ہوئی ہے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ میں اس کے بار پاکستانیوں نے کچھ دیئے مجھے دار ریک چلے تو بنا دیر کے چلتے پاکستان صرف بات کر رہے ہیں کہ انڈیا نے بانگلہ دیش کا ہکا پانی بند کر دیا ہے انڈیا اور بانگلہ دیش کے بورڈر کے اوپر ٹرےڈ سسپینڈ ہو چکی ہے سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک کھڑے ہیں لیکن انڈیا ان ٹرک کی سپلائی بانگلہ دیش کو نہیں دے رہا جس کے اندر فود آئیٹمز ہے جس کے اندر گروسری ہے چھ ہزار کے قریب آپ لگا لے کہ کموڈٹی ہے وہ ایسی اشیہ ہے جس کا روز مرہ کی زندگی میں بہت زیادہ جسے بولتے ہیں انفلوینس رہتا ہے اور بانگلہ دیش کے اندر جس طرح پاکستان کے اندر حالات ہوئے آٹے کے کرائیسز سبزی کے کرائیسز آلو کے ٹماتر کے میڈیسنز کے کیا وہ بھی پاکستان کی طرح ہی ہو جائے گا بانگلہ دیش خلال ابھی تو نہیں ہوگا لیکن آنے والے وقت کے اندر بھی بانگلہ دیش میں بھی پاکستان کے جیسے ایکونومک کرائیسز آئے جائیں گے اس پہ جماعت اسلامی جو ہے ان کے اندر جو امریکہ کا مین رول ہوتا ہے جس کے افغانستان میں وہ موسلی کرتے تھے کہ ریلیجن کا لپڑا ڈال لیتے تھے ریلیجن سوچ ہمارے جو ہماری جو سائیٹی ہے ہم زیادہ ریلیجن کو پالو کرنے والے لوگ ہیں تو ریلیجن انہوں نے کچھ ایس ایموشنل ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ بھی کر دیتے ہیں ظاہر ہم پیکٹ نہیں دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں تو اس دیٹ رائٹ مطلب یہ صحیح ہوگا تو پھر جو بنگلہ دیش کے اندر ہندو پر اٹیکس ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اس کے لیے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو بھی پنش کر رہے ہیں نہیں انڈیا اس کے لیے پنش نہیں کر رہے ہیں انڈیا کا جو مین ریزن ہے یہاں پر ان پر یہ الزام لگ رہا تھا جیسے کہ ان اپنے ہیروز کے توہین کر رہے تھے اپنے ہیروز کو مار رہے تھے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک قسم کی مخلوق ہے جو انوالڈ ہے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ دیکھو جو بنگلہ دیش کے عوام ہے وہ اس بندے کے ساتھ نہیں تھے یہ تو اس بندے نے اہمیں یہ رولا ڈالا ہوا تھا بنگلہ دیش کو الگ کر دیا لیکن یہ لوگ سارے جو ہے اس بندے کے خلاف یہ ہیرو نہیں ہے ان کا یہ اصل میں ویلن ہے یہ ویلن ہے سب کے سامنے انہوں نے دکھا دیا تو مطلب انڈیا کے ساتھ انڈیا وہ ایک طرح سے الزام لگا رہی تھی جو ہمیں پاکستان سے الگ کیا گیا ہے تو اس میں انڈیا کا بہت بڑا رول ہے آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا 1971 میں ایوریون نو دیت لیکن تم آدھی آدھوری باتیں کیوں بتاتے ہو یا آدھا آدھورات ساتھ کیوں چھپا لیتے ہو تم یہ نہیں بتاتے کہ بانگلہ دیشہ کا ٹوٹا تھا 1971 میں تو ساری پاکستان آرمی کی کمی تھی اس گھدے کے بچے نے پاکستانی آرمی کو بولا تھا کہ بانگلہ دیشیوں میں جائے ان پر جبردست تھی ان بانگلیوں کے اوپر اردو مسلط کرے ان کی بہن بیٹیوں کی ریپ کرے ان کو گھروں میں سے نکال نکال کے مارے اور جو بھی آرمی کے خلاف بولے ان کو سرعام گولی سے بھونڈ ڈالے جتنے بھی پروفیسر سے ٹیچر تھے جو بھی آفیسر تھے اس ٹھمے کے جو پاکستان آرمی کو پسند نہیں کرتے اس کے جلم اور بربریت کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ان کو گولیاں مار دیا کرتے تھے دس لاکھ سے زیادہ بانگلہ دیشی مہیلہوں کو انہوں نے ریپ کیا تمہاری آرمی نے یہ بات کیوں نہیں بتاتے بھائی بھارت کا رول تھا بھارت کا رول تھا بھارت کا رول کیوں آیا تھا پتا بھی ایک ہے تمہارے کو کیونکہ جب تمہارے جلم اور اتیہ چار بانگلہ دیش کے اندر بڑھنے لگے تو وہ سارے کے سارے بھاگ بھاگ کے بھارت میں آنے لگے اور بھارت کی اس سمیں ایکونومک حالت بہت زیادہ ٹائٹ تھی بھارت اپنے لوگوں کو نہیں سمال پا رہا تھا تو اوپر سے ان بانگلہ دیشیوں کو کیسے سمال تھا تب بھارت نے ان بانگلہ دیشیوں کا ساتھ دیا تھا اور بانگلہ دیشیوں نے یہ سب سے بڑے کمینے لوگ ہیں کمینے لوگ جنہوں نے اپنے ہی مسیحہ کی پہلے تو انہوں نے ہتیا کر دی اور آج ان کی ناجہ جولہ دے اس کی پتلے توڑ رہے ہیں شیخ مجیبر ریمان نہیں ہوتا ہے تو آج بانگلہ دیشی جو کھلی آبا میں شانس لے رہے ہیں یہ لوگ نہیں لے پاتے ہیں تو پاکستانیوں سچ بولا کرو پورا سچ بولا کرو کیونکہ تم پاکستانیوں کو تو بنا سکتے ہو بے بکو کیونکہ ان کا اوپر کا مالہ ہوتا کھالی ہندوستانیوں کو نہیں بنا سکتے بنگلہ دیش کی ٹریڈ ہو رہی تھی وہ تقریباً تھی کوئی سولہ بلینڈ ڈالرز کی چودہ سولہ سولہ بلینڈ کی تو یہ ٹریڈ اگر ختم ہو گئی آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش میں کافی مطلب سلاف وغیر آتے ہیں تو گارمنٹس ایکسپورٹر وہ سیکنڈ لارجسٹ ہے پوری دنیا میں باقی یہ جو اگریکلچر کموڈیٹیز ہوتی ہیں اس میں وہ مطلب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس سے عام عوام پہ بہت اثر پڑے گا کہت سالیہ آ سکتی ہے اور انفلیشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے جسے مطلب عام جو طبقہ ہوتا ہے شہریوں کا وہ افیکٹ ہوتا ہے مطلب کیا بنگلہ دیش دوسرا پاکستان بننے والا ہے کیونکہ جب ہم نے انڈیا سے ٹریڈ سسپینڈ کی ہمارے ملک کے اندر بھی مہنگائی کا بہت بڑا طوفان ہمیں یاد ہے کہ جو سو رپے بیس رپے والا پیاز ہے یہ پانچ سو رپے اور ہماری بھی چیخیں نکل گی کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ دیکھیں ہم انا والے لوگ ہیں ہم مانتے نہیں ہیں ہم آئیڈیالوجی کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں حالکہ ہونا چاہیے کہ میوچل انٹرسٹ کے اوپر پوری دنیا اب دیکھیں چائنہ اور امریکہ کی آپس میں دشنی ہے مگر پھر بھی وہ ٹریڈ کرتے ہیں انڈیا اور چائنہ کی دیکھیں ایک سو پچیس بیلین ڈالر کی ٹریڈ ہے تو یہ جو ٹریڈ ہوتی ہے یہ ایڈیالوجیز پہ نہیں ہوتی یہ میوچل انٹرسٹ پہ ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے آپس میں ٹریڈ ہوتی تو یہاں پہ یہ جو چینی کا بہران ہے آٹھے کا بہران ہے تو یہ نہ ہوتا کم از کم لیکن یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے ہندووں نے ہندووں کو جب بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے ٹارگٹ کیا کہہ رہے ہیں انڈیا نے وہ بدلہ لیا ہے ان کا ہکا پانی بند کیا ہے انڈیا کے لیے نقصان دے اس طرح ہے کہ جو حسینہ واضحیت تھی وہ انڈین نواز تھی اور ہاں بڑا 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 اب کیا ہونے جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی پاور میں آ رہی ہے جس کو شیخ حسینہ نے بین کیا ہوا تھا اس کو بین کیا ہوا تھا جماعت اسلامی کے رضاکاروں نے 1971 میں تقریباً کوئی لاکھوں جو ہے نا سٹوڈنٹ کو مارا اوورال جو جنو سائیڈ ہوا تھا وہ تیس لاکھ لوگوں کا تھا اور تقریباً چھ لاکھ عورتوں کے مرڈر کیے تھے ہمارے آرمی کے لوگوں نے کہا تھا کہ وی ویل چینج یور کاسٹ ان جنریشن تم لوگ ہندو کی طرح ہو ہم تمہاری نسل تبدیل کریں گے یہ سین ہوا تھا جماعت اسلامی ہے اووریسلی یہ ان کا انکلائن جو ہے پاکستان کی طرف ہوتا ہے بہت بڑیا میرے بھائی بہت بڑیا پاکستانی کے موں سے اتنا سچ بہت کم ہی نکلتا کوئی ریری پاکستانی ایسا ہوتا جو اتنا سچ بول سکتا ہے اور جس میں اتنا سچ بولنے کی شمتہ ہے اور دوسری بات میں بتا دوں بھارت تے اور اب بانگلہ دیش کے بیچ میں کوئی ٹیٹ بند نہیں ہوئی ہے لیکن جو ابھی بانگلہ دیش کے حالات ہے اس کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے یہ بند نہیں ہوئی ہے پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد آپ کے کیا بیچارے کمنٹ شکچن آپ کا آپ بھی ان پاکستانیوں کو ان بانگلہ دیشیوں کو کھری کھوٹی سنا سکتے آپ لوگ اپنا خیل رکھیں آپ کا ہواہی آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائند وندے ماترم جائشیر رام جائشیر رام جائشیر رام